بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قبل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج میں اپنی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز جو کرتا رہتا ہوں جسے میں منی پلانٹ یا مختلف قسم کے پودے گروہ کرتا ہوں وہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ اس سے امید ہے کہ حوصلہ پکڑیں گے اور اس کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لش گرین اور زبردست گروہ کر رہے ہیں پتے اور پودے بھی بہت اچھے بن رہے ہیں تو ان کے روٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میرے پاس کافی چیزیں جو ہیں جو میں یہاں پہ اکثر و بیشتر گروہ کرتا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں لاکھ اس میں ایسے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ لیف سے پودا میں تیار کرتا ہوں پھر یہ میرے پاس ایک زیزی پلانٹ ہے جو میں نے اس کا لیف سے اس کو گروہ کیا اور اس کا نیچے بل بن گیا اور یہ الحمدللہ بہت اچھا گروہ بھی ہو رہا ہے تو یہ زیزی پلانٹ آج کافی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے اسی طرح گروہ کی ہیں تو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ پتے جو ہیں سنیک پلانٹ کے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آیا انہوں نے جڑے بنائی ہیں یا نہیں بنائی تو ناظرین اکرام یہ دیکھیں اس کی جڑے بن چکی ہیں چھوٹے چھوٹے پتے کاٹ کے میں بس لگاتا رہتا ہوں اور پھر ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ گروہ ہوتے ہیں یا نہیں یہ مر گیا ہے اس کو چھوٹ دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں امیزنگ امیزنگ زبردست اور بہت خوبصورت زبردست روٹس یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح کی چھوٹے پتے وغیرہ میں لا کے اس کو لگاتا رہتا ہوں تاکہ یہاں پہ میری جو پودے ہیں وہ گروہ کرتے رہیں تو اس کو ہم واپس لگا دیتے ہیں ابھی میں آپ کو اور بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں میرے پاس کافی چیزیں پڑی ہیں تو میں آج ساری آپ سے شیر کروں گا اور دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح میں پودے بناتا ہوں تو اگلی ہماری پھر سنیک پلانٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی روٹس بنا چکا ہے جیسے کوئی پتہ نرسی میں گرتا ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں لے آتا ہوں پھر اس کو لا کے گھر پہ میں ایسی یا تو پانی میں لگا دیتا ہوں یا پھر میں مٹی میں لگا دیتا ہوں پھر اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو اب بھی میرے پاس اس کے کافی سارے پلانٹ ہیں ان کو ہی دیکھتے ہیں آج مجھے بھی نہیں پتا انہوں نے روٹس بنائے یا نہیں لیکن اس نے روٹس نکالنا شروع کر دیئے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ مٹی کے سامنے یہ دیکھیں یہ روٹس اس کے بننا شروع ہو گئے تو یہ اب بھی دوسرا اکھاڑ کے دیکھتے ہیں اس نے بھی بنا لیے ہیں لیکن یہ دیکھیں اب بھی فریش نہیں ہے جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہے تو اس نے بھی نہیں بنائے یہ بھی انشاءاللہ بنا جائے گا تو انتظار کرنا چاہیے اتنی جلدی بھی نہیں اس نے بھی بنا لیے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی روٹس سے اپنے بنا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی اگر اپنے پودے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کافی سارے پودے تیار کر سکتے ہیں تو اب بھی دیکھتے ہیں پھر ایک یہ لگا ہوا ہے ہمارا ایک پتہ ادھر تو اس نے ابھی کوئی ہمیں رنگ بنا گیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں رنگ بنا گیا یہ چند دنوں میں اپنا روٹس جو ہے وہ بنا لے گا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ منی پلانٹ کی کٹنگ ہے اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ کی کٹنگ کتنی زبردست اور میں بس اسی طرح آپ کے سامنے دیکھیں ایک چھوٹے سے برتن کے اندر ڈال دیا اور یہ ساری کٹنگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنی خوبصورت اور زبردست اور پتے بھی لش گرین نکل رہے ہیں تو اس کو پھر میں مٹی میں لگا دوں گا اور پھر ہماری یہ کٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے پودے بن جائیں گے آگے جی آگے ہمارے پاس مانسٹیرہ مانسٹیرہ بیل پہ تو آلریڈی میں ایک ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں تو پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی اور بہترین گروہ کتنی لمبی ہو گئی اور پتے آگے سے بڑے لش گرین نکال رہے ہیں تو اب اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام ہمارا مانسٹیرہ ہے مانسٹیرہ کی یہ کٹنگ میں نے لگائی تھی تو اس کا آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا اور زبردست اس نے گروہ کیا ہے یہ بھی پانی میں چل رہا ہے اور جب آپ پودے پانی میں گروہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ میٹی میں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں چلو جی یہ ہماری ہوگی کٹنگ اور یہ سنیک پانٹ جو میں نے لگایا تھا یہ دیکھیں تو اس کا تو بہت بڑا سارا سکر نکل بیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست بہترین گروہ کیا ہے اس نے تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ییلو ہوگا یا گرین ہوگا لیکن اس کو لیف سے میں نے گروہ کیا ہے اب بھی ہمارے پاس یہ ہے یہ بھی دیکھیں اس نے بھی بہت اچھا سکر نکال لیا اور یہ بھی ہم نے لیف سے گروہ کیا ہے یہ لیف کا ایک پتہ ہم نے لیا اور اس کے ساتھ یہ لگا دیا تو یہ بھی ہمارا گروہ کر گیا تو ناظرین اکرام یہ ابھی میرے پاس نے کی کافی ورائٹی ہے اور یہ بھی میں اکھاڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ بھی آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اس کا اور یہ بھی بہترین گروہ کر رہا ہے اور زبردست یہ دیکھیں اس کے روٹس نکل آئیں تو اس کو ہم واپس لگا دیتے ہیں اسی طرح اور اس کے اوپر تھوڑی سی میٹریز کو کور کر دیتے ہیں ہمارا پودا ضائع نہ ہو اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس نے روٹس بنا لیا ہے یہ آپ کے سامنے اور یہ ڈرائی سینیا سانگ آف انڈیا ہے ڈرائی سینیا سانگ آف انڈیا کی یہ کٹنگ آہ میں نے لگائی تھی مارچ میں اور مارچ اب تک یہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے لیکن اب اس نے لیف نکالا ہے تو مارچ سے اگستہ کا ٹائم دیکھنے کتنا بنتا ہے یہ میں سوچنے پر مجبور ہوں تو آگے ہمارے پاس ہے جی یہ پلمیریہ پوڈی کا یعنی کہ چمپا کا پودا ہے اور اس نے نیچے سے رنگ جو ہے وہ بنا لیا ہے لیکن روٹس بھی نہیں نکال رہا اور مر بھی نہیں رہا اور یہ اوپر سے پتے بھی نہیں نکال رہا لیکن نکلے گا ضرور انشاءاللہ یہ دیکھیں تو ابھی یہ نیچے سے گلہ نہیں اگر یہ خراب ہوتا تو نیچے سے گل جاتا تو نیچے سے یہ گلہ نہیں ہے بھی بلکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے واسق کہ یہ چل جائے گا یہ دیکھیں پہلے رنگ ہی بناتا ہے کوئی بھی پودا پھر اس کے بعد روٹس بناتا ہے تو رنگ بنانا شروع کر دیئے اس نے تو یہ ایک اور پلمیریہ کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ انشاءاللہ یہ بھی چل جائے گی اور اس کو بھی ابھی نیچے سے جو ہے وہ گلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس نے نہ چلنا ہوتا تو یہ گل جاتا تو درمیان میں جو ہے ہمارے پاس یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے ایوکارڈو کے کٹنگ تو ایوکارڈو گی ابھی جو ہے نا دیکھتے ہیں اس کا کیا صورتحال ہوتی پھر اس کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے ابھی مزید چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ کافی ساری اس میں دیکھیں یہ پتھون ہے جو فیلو ڈنڈان کے ایک ورائٹی ہے اس کے لیف دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی بہت اچھا چلتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پوتھوز ہے تو یہ بھی ابھی لگ رہا ہے کہ لیف نکالنا شروع کر دیا اس نے بھی تو اس کو بھی ہم نکال کے دیکھتے ہیں اس نے ما شاء اللہ روٹس بہت اچھے ڈویلپ کر رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی کافی بہترین تو میرا خیال سے ویڈیو جو اگر میں ساری چیزیں دکھاؤں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی پھر آپ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو اتنی لمبی کر دیتے ہیں تو میں جلدی سے آپ کو ییلو والا پاتھوز بھی دکھا دیتا ہوں جس کو فیلو ڈنڈان کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ییلو کی ہے کہ میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی بہت اچھی یہ ڈویلپ ہو رہی ہے اور چل رہی ہے اور اس کے رورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے چل رہے ہیں تو نظرین اکرام یہ ساری کٹنگ جو ہے میں اس طرح لگاتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کا اور ہمارا محبت برا سفر جاری ساری رہے گئے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو